یہ دوزہ چوبیس کا جو آخری چھے مہینے ہیں وہ بہت زبردست ہونے والے ہیں ہر سال جو ہے نا بہترین ہوتا ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے فرص کریں بہت تیزی نہیں ہے جیسے ابھی تک وہ اتنی تیزی نہیں ہے خریدار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے انویسمنٹ میں جانے کا یہ جو کم حکومت ہے یہ تو کوئی قانونی غیر قانونی ہے تو دھاندری سے زدہ حکومت ہے تو اگر جب وہ صورتحال ہونا اصل میں تو پھر پازیٹیوٹی بہت زیادہ آئے گی ریل سٹیٹ کی خرید اور فروک کا کام جاری رہتا ہے اور ان کی اپنی قیمت ہوتی ہے ظلم نظر آ رہا ہے زیادتی نظر آ رہی ہے اور اس کا کوئی اچھا آؤٹکم نہیں نکلتا انڈیا اس وقت گروہ کر رہا ہے ہم نے بھی اس سے زیادہ اچھا گروہ کر رہا ہے خریداری بہت مہنگی ہوگی چیزوں کی ریٹ اوپر نکل جائیں گے تو یہ بائنگ ٹائم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جون جولائی تک جا کے چیزیں بدل جائیں گے بسم اللہ الرحیم دیکھیں جی دوہزار چوبیس کا جو آخری چھے مہینے ہیں وہ بہت زبردست ہونے والے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو حکومت وغیرہ بنے گیا پروسس ہے تو لبا ہو گیا لوگوں کا اس کے پر جو دھاندری کا معاملہ تھا وہ ہوا اور کافی صحیح چیزیں ہوئی ہیں اس ویسے وہ جو ایک مومنٹم ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جاتے ہیں وہ نہیں بن سکا اور بیشمار اس میں سوال اٹھ گئے تو یہ بڑا غلط ہوا اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چیز سموت ہو جاتی تو سموت طور پر نہیں ہو سکی تو بارحال ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جون جولائی تک جا کے چیزیں بدل جائیں گے ہر سال جو ہے نا بہترین ہوتا ہے انویسمنٹ کرنے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے ہر سال یہ نہیں کہ کچھ سال اچھے ہیں تو کچھ اچھے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ میں بالکل نہیں چوچنا چاہیے ہر سال جو ہے بہترین ہوتا ہے اچھا انویسمنٹ میں اگر فرض کریں بہت تیزی نہیں ہے جیسے ابھی تک وہ یتنی تیزی نہیں ہے خریدار نہیں ہے تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے انویسمنٹ میں جانے کا کیونکہ اگر ہو سکتا ہے اگر فرض کریں جون میں تیزی آگئی اور آگے پچیس بھی بہت تیز رہا تو پھر بائنگ ٹائم نہیں آئے گا پھر بیچنے کا ٹائم ہوگا اور خریداری بہت مہنگی ہوگی چیزوں کی ریٹ اوپر نکل جائیں گے زیادہ لیکوڈیٹی نہیں ہوتی کیش نہیں ہوتا بندوں کے پاس تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے تو یہ جو ٹائم ہے یہ میں کہیے کہتا ہوں کہ یہ فاریور کا ٹائم ہے فاریور اس طرح کی صورتحال بزنس کی رہتی ہے پاکستان کے اندر جب تک کہ پاکستان میں بجلی پیدا ہو جائے حکومت کوئی میرٹ کے اوپر اور امانداری سے اور قانونی طور پر حکومت آئی یہ جو حکومت ہے یہ تو کوئی قانونی غیر قانونی ہے تو دھاندری جو زدہ حکومت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا بھر میں کیونکہ ہمیں اوورسیس پاکستانی نے سپورٹ کرنا ہے تو اوورسیس پاکستانیوں کا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو اگر جب وہ صورتحال ہونا اصل میں تو پھر پازیٹیوٹی بہت زدہ آئے گی جب تک وہ نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ تو ہمیشہ سے یہ تو ملک کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو اس میں کوئی بہت اچھے کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود جو بھی حالات ہیں ہمارا گھر ہے یہ ملک برے حالات ہوں گے جو بھی ہوں گے لیکن اس صورتحال کے اندر بھی ریل سٹیٹ کی خرید اور فروخت کا کام جاری رہتا ہے اور اس کی ان کی اپنی قیمت ہوتی ہے خریدنے اور بیچنے کی آپ اس چیز کو مدلہ درکھیں اور اس کے تعداد آپ کام کریں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں یہ سال بہترین ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سننے والے عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی لیکشن ہوں گے اور وہ سنتے بدل دیں گی وہ کلکولیشن تو یہ ہوتی ہے اگر کسی کو گرنٹڈ بتا ہو تو وہ بندہ آپ سوچیں وہ تو پھر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے بڑا کلکولیشن والا ہے بڑا اس کے اوپر آپ کو غرخوض کرنا پڑتا ہے پھر رسک لینا پڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنا اور لے کے آگے چلنا پڑتا ہے بہت سارا چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے اور یہ جو بھی کلکولیشنز آ رہی ہیں کہ یہ جو چوبیس پچیس چھبیس جو ہے اب یہ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کا سال ہے تو اگر ہم جتی جلدی اپنے ملک کو اپنے جو اپنے ہاتھوں سے ہم خراب کر رہے ہیں یعنی ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں کرپشن کروا کے ایک شخص کو ناپسند کر کے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے جتی جلدی ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کر لیں اور میرٹ پہ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے ان کو نو مہی میں ہوا ہے تو ان کو سزائیں دے دیں آپ اور یہ چیزوں کو کلیر کریں لیکن میرٹ پہ ہو یہ نہیں کہ آپ ایک کو دھندری کروا کے لے کے آئے ہیں اور دوسرے کو نجائز طور پر آپ رکھاؤ کہ جو آپ نے سائفر کیوں لہرائے تھا یا آپ نے نکاح ٹھیک نہیں کیا یہ کوئی ملکوں کے معاملے میں یہ کوئی باتیں ریزنیبل نہیں ہیں لیکن ریزنیبلیٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ایک اچھی اپروچ نظر نہیں آ رہی جو بھی یہ ملک چلا رہے ہیں ان کی طرح اسے ظلم نظر آ رہا ہے زیادتی نظر آ رہی ہے اور اس کا کوئی اچھا آؤٹکاون نہیں نکلتا تو میں تو بڑا پر امید ہوں دوہزار چوبیس کے حوالے سے بھی پچیس کے چھبیس کے حوالے سے بھی اور ٹائم بہت اچھا آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے ابھی بھی اچھا ہے میں نے ایک برس کیا نا کہ کوئی چھ نہیں بگڑا یہ ہم نے ہی یہ چور گنڈے ڈاکوں کو کرپشن کر کے لے کے آنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے اوپر ہم اس مشن میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا دیا ہے جو لارے ہیں ان کو کیا ان کو لالچ دیا ہے رشوت دیا ہے کیا ان کو ساتھ ہوئے ہیں تو یہ کوئی نا سمجھ میں آنے والی بات ہے ادرائیز حالات تو بہت ہی زبردست ہیں جس طرح انڈیا اس وقت گروہ کر رہا ہے ہم نے بھی اس سے زیادہ اچھا گروہ کرنا تھا کیونکہ ہم ایک سمارٹ پاپولیشن ہے ہمارے میں جو آگے بڑھنے کی صلاحیت وہ زیادہ ہے ان کا برڈن بہت بڑا ہے لیکن ہم ابھی ٹیک آف نہیں کر رہے اٹھ نہیں رہے ہم گرے ہوئے ہیں غلازت میں بے ایمانی میں جھوٹ میں فریم میں دھوکے میں کرپشن میں ہم یہاں سے جتنا جلدی اٹھ گئے اتن جلدی ہمارا ملک جو کہاں سگاد رکھی کرے گا یہاں پیسہ پیسہ ہو جائے گا اور یہ آنے والے ٹائم میں ہونا ہی ہے اس طرح انشاءاللہ تو یہ چوبیس بھی اچھا ہے پچیس بھی چوبیس بھی اچھا ہے انویسمنٹ کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز میں اور کر رہا ہوں نا کوئی ایسا نہیں کوئی کہ کوئی خدا کی جو ہے نا وہ کوئی ایسا سلاب آ گیا ہے کوئی عذاب آ گیا ہے کوئی جھوٹ کا بزار کہیں سے گرم ہو گیا نہیں یہ چند انگلیوں پہ لکھنے والے بندے یا تو مر جائیں یا تو وہ فوت ہو جائیں یا وہ جہنب رسید ہو جائیں یا وہ اندے ہو جائیں پاگل ہو جائیں تاکہ ان کو ہٹا دیا جائے کوئی نیک سیرت کوئی نیک دل کوئی اماندار کوئی مخلص کوئی محبے وطن کوئی نسلی خاندانی بندہ آ جائے یہ ملک خود بخود دوڑ جائے گا اتنا اس کے اندر پٹنچل ہے پراپٹیو انڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ